ایک بادشاہ کا باغ تھا اور اس باغ کے کئی حصے تھے اور ہر ہر حصے میں پھل لگے ہوئے تھے بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ اس باغ سے پھل توڑ کر لاؤ اگر تم اچھی قسم کے پھل توڑ کر لائے تو میں تم سے خوش ہوں گا اور تمہیں انعام دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ جس حصے میں سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے تو تمہیں وہاں پر دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی اس آدمی نے ٹوکری ہاتھ ملی اور باغ میں داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ پہلے حصے میں بہت اچھے پھل لگے ہوئے تھے دل میں آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں پھر سوچا کہ اگلے حصے میں دیکھ لیتا ہوں جب اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں بہت اچھے پھل لگے ہوئے ہیں دل میں خیال آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں پھر دل میں خیال آیا کہ اگلے حصے سے جا کر پھل توڑ لوں گا ہو سکتا ہے وہاں پر مزید بہتر پھل ہوں جب وہاں جا کر دیکھا تو اور بہتر پھل لگے ہوئے تھے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں پھر سوچا کہ اگلے اسے میں جا کر توڑ لوں گا کہ وہاں اور بہتر ہوں گے جب وہاں جا کر دیکھا تو اور بہتر پھل لگے ہوئے تھے دل میں خیال آیا یہاں سے پھل توڑ لوں پھر سوچنے لگا کہ نہیں نہیں میں اپنی ٹوکری میں سب سے بہترین پھل لے جاؤں گا لہٰذا اس سے بھی اگلے حصے کو دیکھتا ہے جب اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس حصے کے درختوں پر پھل ہی نہیں لگے ہوئے تھے وہاں رونے کھڑا ہو گیا کہ اب میں واپس تو نہیں جا سکتا کاش مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے حصے میں سے ہی پھل توڑ لیتا آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی اے انسان تیری زندگی کی مثال ایسے ہی ہے تیرا ہر دن تیرے لیے باغ کا حصہ ہے تو اس میں پھلوں کو توڑ سکتا ہے یعنی نیکی کما سکتا ہے لیکن انسان یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں کل نیکی کر لوں گا اور یہی آج گل کرتے کرتے بل آخر انسان کو موت آ جاتی ہے پھر اسے اتنی محلت بھی نہیں ملتی کہ اپنے گھر والوں کو وسیعت کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے بس انسان کو اپنے وقت پر جانا ہوتا ہے یعنی اگر پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پانی کا پیالہ پی لے حتیٰ کہ آدھا سانس اندر ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے اور وہیں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے موت کے لئے ہر وقت تیاری کی ضرورت ہے زندگی ہمیں اچھے مکان بنانے کے لئے نہیں ملی دنیا کی زندگی ہمیں مال پیسے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لئے نہیں ملی بلکہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کے لئے ملی ہے